السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة التصویح کا مکمل طریقہ تو زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا بس اتنا کہوں گا کہ ویڈیو آخر تک دیکھ لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آگے رمضان مبارک آ رہے ہیں اور رمضان کے اندر بہت سارے رمضان کے حوالے سے مسائل آنے والے ہیں وہ دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو زندگی کے اندر رمضان کا مزا آئے گا اور رمضان سیکھ کے جب آپ اپنے زندگی میں لے کے آئیں گے تو رمضان کی مکمل برکات نصیب ہوں گی اب صلاة التصویح کا طریقہ بتاتے ہیں آپ کو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چار رکت نفل کی نیت کرنی ہے ایک سلام کے ساتھ سنت طریقہ یہی ہے کہ ایک سلام کے ساتھ چار رکت نفل پڑھنے ہیں اور اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکت کے اندر پیچتر مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے ایک سلام کے ساتھ چار رکت نفل پڑھنے ہیں اس طرح کہ ہر رکت کے اندر پیچتر مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ اس کو ساتھ جوڑ دیں تو بہت اچھی بات ہے یہ پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے اندر کرنا یہ ہے کہ قیام کے اندر پندرہ مرتبہ رکو میں دس مرتبہ قومے میں دس مرتبہ پہلے سجدے میں دس مرتبہ دوسرے سجدے میں دس مرتبہ پھر اس کے بعد جلسے میں دس مرتبہ اور پھر اٹھنے سے پہلے یعنی کہ جب آپ اٹھنے لگیں گے تو اٹھنے سے پہلے بیٹھ کے دس مرتبہ یہ آپ کے کل پچھتر مرتبہ ہو گئے قیام میں پندرہ رکو میں دس قومے میں دس سجدے اولہ میں دس جلسے میں دس سجدے ثانیاں میں دس اور اٹھنے سے پہلے دس پچھتر پورے ہو گئے ایک رگت کا آپ کا کام پورا ہو گیا ہے ایک طریقہ یہ ہے جب آپ دوسری رگت پڑھو گے تو اتحیات کے پڑھنے سے پہلے یہ پڑھو گے پھر اتحیات پڑھ کے اور کھڑے ہو جاؤ گے پھر وہی فاتحہ اور اسورت بلا کے پھر اپنے پندرہ پڑھو گے ایک طریقہ یہ ہے یہ کر کے آپ پڑھو گے بہت سہولت کے ساتھ آپ کی نماز ہو جائے گی اور ایک پیٹرن اور ترتیب کے مطابق چلتی رہے گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپتداب میں پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے فاتحہ پڑھی سورت ملائی سورت ملانے کے بعد دس مرتبہ پھر پڑھ دیا تیسرا کلمہ پھر رکو میں دس قومے میں دس سجدہ اولہ میں دس جلتے میں دس سجدہ سانیہ میں دس اور پھر سیدھے کھڑے ہو گئے سیدھے کھڑے ہو گئے پھر پندرہ مرتبہ پڑھا پھر فاتحہ پھر سورت پھر دس مرتبہ اس طرح سے بھی پندرہ مرتبہ پڑھیں گے جب آپ تو آپ کے ہو جائیں گے پیچھتر ایک رکت کے پورے اور تین سو پورے چار رکت میں تو انشاءاللہ ان دونوں میں سے جو طریقہ آپ کو سہولت کا لگے اور آپ کے لئے آسانی کا ہو وہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت سہولت کے ساتھ سلادو تصویر پڑھنے کی توفیق مل جائے گی یہ ہو گیا اس کے بعد چند مسائل سلادو تصویر کے ان مسئلوں کے علاوہ طریقہ کے علاوہ چند مسائل اگلی ویڈیو میں آ رہے ہیں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ